وَعَلَىٰ آلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ امَّا بَعَدْ فَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي قَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَهُوَا أَصْدَقُ الْكَائِلِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَجَعَلْنَا هُمْ عَيْمَةً يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعِلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ السَّلَاتِ وَإِتَعَالَزَّكَاتِ وَكَانُوا لَنَا آبِدِينَ حِكْوَرِ وَتْوِي صَلَوَاتِ دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ فجع عبادات اپنی بارگاہ اچھ قبول فرماؤے اور آج دی رات دے صدق اللہ تبارک وطالہ تا سائریں بیماریں کو شفائے کاملا عطا فرماؤے پوری دنیا دے اندر کروڑا لوگ ازاداری مظلومِ کربلہ اچھ مصروفن پروردگار اللہ دنیا دے کونے کونے دے اندر ازاداران مظلومِ کربلہ دی محافظت فرماؤے پروردگار اللہ دشمنان اسلام دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرماؤے خداوند متعال سالحادی برحق سرکار قائم آل محمد جلد ظہور فرماؤے اپنے دعائیں دی استجابت وست غدوی صلوات دو دعائیں اللہ چبارک وطالہ قربان اللہ دیندانی بیمار خداوند متعالکوں شفائے کاملا عطا فرماؤے خداوند متعال سارے بے اولادیں کون صاحبے اولاد فرماؤے علی رضا چوہان بے اولاد پروردگار اللہ اکو اولاد سالح اور مرینہ اتا فرماؤے سارے دعائیں دی استجابت وست غدوی صلوات میری اشری دی گفتگو دا جڑا عنوان ہے اجباز بزرگیں دی خواہش دیوتے سرے کی چند جملے آرز کرسا میری گفتگو دا اشری دی انوان ہے امامت امام کون ہوندے امام جا صفات کیا ہونے امام دا کم کیا ہوندے چند چیزیں تواری خدمتیں چرز کی چند کہ جڑا امام ہوندے او سارے صفات کمال الہیتا مظہر ہوندے کائناتے کوئی وی کہیں صفاتے جی امام کا نے وعدہ کائنی ہوندہ سخاوتے جی امام کو ٹھیک چلدہ بھی آبابا ٹھیک چلدہ سخاوتے جی امام کو شجاعتے جی امام کو عدالتے جی امام کو علم جی امام کو مل کے صلوات پڑھو چاہو مولا دی ذات کو مولا ایک انات دی خدمت اچھ اکثر لوگ آنے ہن مختلف عجیب و غریب قسم دے آ کریں سوال کریں ہن مولا ہر سائل دا بڑے سوڑھیں لفظیں جواب دے چھوڑھیں دے ہن ایک لوگیں دا گی رہو آگے مولا کے انات دی خدمت اچھ ادھین یا ایلی اصلاں ڈھے سارے بندے ہیں اصلاں توالی کنے سوال کرے سوں اصلاں سوال ہکو کرنے توساں جواب ہے کنے دے منا جواب مختلف دے منا مولا فرمینین کرو سوال پہلا بند آوین دے آدھین یا ایلی اے فرماؤ علم افضل یا مال مولا فرمینین علم افضل آدھین کی میں مولا فرمینین مال دی توساں حفاظت کریں دے وے علم توالی حفاظت کریں دے ودلوجہ بند آوین دے آدھین مولا اے فرماؤ علم افضل یا مال مولا فرمینین علم افضل او دیکھ کریں آدھین کی میں مولا فرمینین مال خرچ کرنال گھٹ دے علم خرچ کرنال ودھ دے وطریجہ شخص آویندے آدھے مولا فرماؤ علم افضل ہے یا مال مولا فرمینن علم افضل ہے آدھے کیمیں مولا فرمینن جاندہ مال دھیر ہوندے اندھی رات دنیندر حرام ہوندی ہے جاندہ علم دھیر ہوندے وہ سکون جاندیندران سمدے وطریجہ شخص آویندے آدھے مولا فرمینن علم افضل ہے یا مال مولا فرمینن علم افضل ہے آدھے اوکی میں مولا فرمینن جاندہ مال دھیر ہوئے اندھے دشمن دھیر ہوندن جاندہ علم دھیر ہوئے اندھے دوست دھیر ہوئے مولا فرمینن چوتھا بندہ پنجمہ بندہ آکے سوال کریں دے مولا علم افضل ہے یا مال مولا فرمینین علم افضل ہے آدھے اوکی میں مولا فرمینین مال کارون دی مراس ہے علم انبیاء دی مراس ہے چھے مہاں بندہ آگئے دے آدھے مولا اے فرماؤ علم افضل ہے یا مال مولا فرمینین علم افضل ہے آدھے اوکی میں مولا فرمینین مال محکوم علم حاکم ہے ستھاں شخص آبیندے آدھے مولا اے فرماؤ علم افضل ہے یا مال مولا فرمینین علم افضل ہے آدھے کی میں مولا فرمینین مال کبر دی علم افضل ہے یا مال مولا علم افضل یا مال مولا فرمین انہیں علم افضل آدھے اوکی میں مولا فرمین انہیں مال اللہ مومن تے کافر دوہائیں کودین دے علم اوہ کودین دے حقیقی جہاں دے دل لیچ ایمان ہوئے جہاں دے دل لیچ آئلی ہوئے ناما شخص آگین دے آدھے مولا اے فرمو علم افضل یا مال مولا فرمین انہیں علم افضل آدھے اوکی میں مولا فرمین انہیں دین دے معاملے جبندے کو پیسے دی لوڑ نہیں ہوں دی دین سکھن واسطے علم دی لوڑ ہوں دی داما شخص آگین دے آدھے مولا اے فرمو علم افضل یا مال مولا فرمین انہیں علم افضل آدھے اوکی میں مولا فرمین انہیں مال پل سرات کنے رکین دے مال پل سرات کنے رکین دے علم پلے سرات تو گزرانے چھو مدد دے دے ڈاہا بنجے کو مولا نے جواب دیتے اے مطمئن تھی کریں مولا کینا تو باب علم ارشاد فرمینن تُساں تاڈاہا تے مطمئن تھی گئے تُساں ساری زندگی ایلی کنے ہکو سوال کرے ہوا ایلی ہکو جواب نہ رے ہوئے ہا سارے کو مختلف جواب رے ہوئے ہا مل کے سلوات پڑھو مولا دی ذات اے سوال ہکوہا جواب مختلفن ہن سوال مختلفن علی دا جواب ہکے کچھ لوگ آگئے ہیں ابن عباس روایت کریں دے آدھے میں مولا دے نال بیٹھا ہوئے ہمیں ایک بندہ آگئے آ کریں آدھے یا علی میں گناہگار آم میں کیا کروں مولا فرمائے استغفار کر یہ بندہ لگا گئے ولو جا بندہ آوے ہیں دے آدھے یا علی سارے پاسے فصلہ خوشک تھی گئے اصلا کیا کروں مولا فرمائے استغفار کرو وقت تریجہ بندہ آگئے آدھے یا علی سارے پاسے بارشن نیوستیان پیاں اصلا کیا کروں مولا فرمائے استغفار کرو وقت چوتھا بندہ آگئے آدھے مولا میں فقیران غریبان میری کوشہ کہنی میں کیا کروں مولا فرمائے استغفار کرو وقت چوتھا بندہ آگئے آدھے مولا میری اولاد کہنی میں کیا کروں مولا فرمائے نے استغفار کرو نال بیٹھا ہائی ابن عباس ابن عباس آدھے مولا ایک ہی میں سوال آنچ آنچ کریں دے رہ گئے انتوسہ جواب ہی گولے دے رہ گئے مولا فرمائے نے بندہ خدا میں اس سوال دا جواب اللہ دے قرآن ہی چوری تے اللہ قرآن اچھ فرمائے دے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ اللہ فرمائے دے اگر اللہ دی بارگاہچ استغفار کرو اللہ تو آدھے گناہ بخے شڑے سی وَيُرْسِلُوا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ استغفار کرو اللہ آسمانے کنے پانی نازل کرے سی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَا استغفار کرو اللہ تو آدھے مالی ودھے سی اللہ تو آدھے اولادی ودھے سی میں کہا لائک ہے امام بو ہائے چھوار نباوے سپی کر دو وَيُرْسِلُوا عَلَيْكُمْ اللہ فرمے دے میں استغفار کرو میں نہران جاری کر دے ساں تو آدھے گواستے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَكَارًا اللہ فرمے دے میں اتنا کریم آم میں راب دے پاسے آن دے کیوں دے بھے مولا کنات علم چی اگو عدالت چی اگو اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ اللہ دی عدالت دا مظہرِ عطم میں علی بن عبی طالب مولا کنات جڑھولے ظاہری حکومت دے اوتے آئیں مولا جڑھولے آ کے ممبر دے اوتے تشریف فرمات ہیں اون جہا دے اوتے علی آ بیٹھے جتھاں اللہ دا نبی بہہ کریں خطبہ رہ دہا جڑھولے مولا علی اوتھاں آ بیٹھے پہلا جملہ میرے مولا نے اپنی زبان اتھاری چو بیان فرمائے الحمدللہ اللہ احسان ہی قد رج الحق کو الہ مکانے مولا فرمائے نمیرہ اللہ تلہ لکھ لکھ احسان ہے حق کا آج آپنی جاہت ہے آگے ایک بندہ اٹھیں کھڑے ہوں کہ یا علی اتھاں آ کے بہہ گئے جتھا اللہ دا نبی بہاں تھا مولا فرمائے نے ایتاں لکھنے دا ممبرے تساں سنیاتا نہیں علی کومہ او ہاں جڑھا دوشے مصطفیٰ تے سوار تھی کہ بہت تو رڑے اندھا رہ گیاں علی مولا نے جڑھا پہلا اعلان کیتے آکے عدالت مولا نے پہلا اعلانی عدالت دو تے مبنی کیتے مولا فرمائے آج تو بعد بیت المالی جو سارے اندھا وزیفہ برابر پہلے گھٹ وز ملدہ ہو سی مولا نے آکے سارے اندھا برابر کر لی تے کچھ لوگ مولا علی کنے آئین آدھن یا علی اگر ڈھیر ملدہ ہی ساکو ڈھیر ڈیتا کرو مولا فرمائے نے انتو آدھے اندھر ہی ہو جیاں کیڑیں خصوصیاتیں جو میں تو آکو بینے کنے ڈھیر ڈھیر ڈیمان آدھن یا علی نا ہنو سابقون الاولون آدھن یا علی اگر ساں پہلے مسلمان تھے ساکو بینے کنے ڈھیر ملنا چاہی دے مولا فرمائے نے انبی کیڑی تو آدھے اندھر ہی ہو جی خصوصیاتیں جو تو آکو بینے کنے ڈھیر ملنا چاہی دے دیکھ کریں آدھن یا علی اگر ساں اسلام وستے بینے جنگہ لڑے ہیں ساکو بینے کنے ڈھیر مولا فرمائے نے انبی کوئی ہو جی تو آدھے اندھر خصوصیت جو تو آگو بینے کنے ڈھیر ملنا چاہی دے آدھن یا علی اگر ساں نبی دے رشتہ دار لگ دے ہیں ساکو بینے کنے ڈھیر ملنا چاہی دے مولا فرمائے نے بندگانے خدا تو سا دے و نا ہنو سابقون الاولون اساں پہلے مسلمان تھے اسے ذرہ ڈسو تسعی قابد نزدیک جرول محمد خدیجہ نماز پڑھ دے مولا فرمائے نے تو سا دے ہو اسے اسلام باستے بڑیا جنگا لڑیا مولا فرمائے نے کوئی ہو جہیں جانگ ڈسو جڑھی مسلمانیں جتی ہوئے جاندہ فاتح میں علی نہ ہوا مولا فرمائے نے تو سا دے ہو اسا نبی دے رشتہ دار لگ دے ہیں این بھرے کائنات اجلسو محمد مصطفیہ میں علی دے علاوہ کہیں بھائے کوئی بھیرا بنائے مولا فرمائے نے جرول مائے اپنے غلام کم پر دے برابر گھندا تو آگو کیوں میں ڈھیر دے سکدا عدالت سکہ بھیرا آگے مولا دا سکہ بھیرا عقیل مولا دے خدمت چاہ کریں آدے مولا میرا وظیفہ ودھاؤ مہربانی کرو میرے بچے ڈھیرن اے آلدارا میرا خرچہ پورا نہیں تھی دا مولا فرمائے اکیل میں اتنا کر سکدا جڑھا کو جو میں گھندا میں اپنا ہی سہیتے کوریے چھوڑےنا اکیل آدے مولا میں کو پتہ ہے توساں کتنا گھندے ہوئے توساں اپنا حصہ میں کوریے سو واتی میری ضرورت پوری نہیں تھی دی میں کو کچھ زیادہ عطا کرو آدھن مولا کینات نے ایک لوہے دی سلاخ کو گرم کیتے ہی میں اکیل دی نیڑے گھن گئے جرول اکیل نے لوہے دی گرمی کو محسوس کیتے اکیل نے چیخ ماریے مولا فرمائے نے سکلت کس سواکلو یا اکیل اتا ان من حدیجتن احماہ انسانو حال لعبہی و تجرونی الی نار سجراہ جبارو حال غزبے مولا فرمائے نے اکیل تو بھاکنے ڈردہ پہیں جا کوئے کہ انسان نے مزاہ دے طورت جلائے میں کوئوں بھا دو بھیجے نے جڑی اللہ نے اپنے غزب نال جلائیے مولا فرمائے نے میں کوئے رب العزت دی قسم اگر میں کوئے ہفت اکلیم دی بادشاہت دیلی تی بنجے تے میں کوئے آکھیں بنجے چونٹی دے موئی چو ایک دانا کٹ گھین میں ہفت اکلیم دی بادشاہت تا ٹھکرانے سان چونٹی دے موئی چو دانا کوئے نہ کٹے سا علی او شہنشاہ اے جڑا جنگ دے دوران وی عدالت دا خیال کریں دے حالانکہ لوگ آدنسی جنگ کے چو دو کھا دے ونا ہر شہ چیزاں جائے زین کہیں بے واسطے جائے زین علی جنگ یا چی کہیں کو دو کھا نہیں ریندہ حکوری جنگ چھین دی پیئے تلوار نال تلوار ٹکران دی پیئے سامنے دشمن کھڑے تھیا مولا نے حکوری اندھو تے وار کی تے اندھی تلوار اندھے ہتھیں کنے چھوٹ کریں پرے وانج پیئے بے ہونے میری موت آگئی ہے اکھی باندھ گیتی کھڑے تھوڑی دیر تو نہیں اکھی باندھ گیتی رہ گئے تھوڑی دیر بعد ہی سوچے بھی میں کو تا کہیں نہیں مائرہ اکھی کھولینس ڈٹھے سیتا علی شہنشاہ میدان جنگج ٹڑ دے کھڑے علی ٹڑ دے کھڑے مولا علی کو مخاطب تھی کریں آدھے یا علی میں جو حد و خالی تھی کیا ہمیں تو سمجھے دو تے حملہ کیوں نہیں کیتا مولا فرمینن علی کا رہنی حد دشمنتے حملہ نہیں کریں دا یہ دیکھ کریں آدھے یا علی میں سوڑے تو آدھے بابا عرب دا سخی ہے مولا فرمینن اندھے کوئی شک ہے جو میرا بابا عرب دا سخی ہے مولا فرمینن اندھے مانگ کیا مانگ دیں آدھے یا علی اپنی تلوار میں کھڑے علی مولا نے جنگج اپنا ہتھیار دشمنتے حوالے کر لیتے تلوار اندھے ہاتھے چاہ گئیے اندھے مولا علی کو مخاطب تھی کریں آدھے ہتھیار تا میریکنے آگئے یا علی ہوندھے تو ساں کی میں لڑسو مولا نے در سے توحید دیتے مولا فرمینن اندھے تلوار دی طاقت نال نہیں اہلی اللہ دی طاقت نال لڑ دے آدھے یا علی اپنے خدا تے ایڈہ اعتماد مولا فرمینن انہا میں کو اپنے خدا تے ایڈہ اعتماد دے آدھے یا علی وطیدہ خدا ای ہو جھیاں اے ود میں کو اندھا کلمہ تا پڑھا میادا میرا مولا ہو ہے جڑا مقتل کو مدرسہ بنا چھڑے دے میدان جنگ اج عدالت دا خیال کریں دے علی سفین دے میدان جرولے قبلس دے کے مولا علی دا لشکر آوے ہا شامی لشکر پہلے آگئے ہائی انہیں پانی دے اتے قبضہ کر گئے دائی جرولے مولا علی دا لشکر پہنچے مولا علی دے لشکر دا پانی انہیں بند کر لیتے مولا امام حسن آئین بابے دی خدمت اچھ آدھے بابا میں کوئی اجازت دے ہو تو میں اے پانی دے ہو تو دشمن دا قبضہ چھڑوانا ریوان مولا کوئی اجازت ملیے مولا نے تلوار چاہیے کل ہا امام حسن آئین شکریہ موسیقا 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 مکہ دے چراندھی ہے مولا علی دی شہادت تو بعد مکہ چراندھی پہ یہ مومنہ معروف ہے بھئی علی علی دنیا جی میں اونوے لے علی علی میں معروف ہوں جی میں آج بھی ہر کہیں کو پتہ ہے علی علی حاکم شام گئے مکہ دے اندر گلیندہ و دہائی مستور کو پتہ کرائے جرولے پتہ لگ گئے وہ مستور کو سڑوائے سی اوک مخاطب تھی کریں آدھے کہ میرے نال نفرت اور علی نال محبت دی وجہ کیا ہے تو علی نال لہر محبت کرنی ہے میرے کے نے نفرت کرنی ہے وجہ کیا ہے وہ دیکھ کریں آدھے علی او شہنشاہ جہاں دنیا دے اہتے عدالت دے نظام کو قائم کیتا ہے وہ دیکھ کریں آدھے علی کو رٹھا ہوئی آدھے ہا علی کو رٹھا ہمی این حالت اچ کے حکومت اور سلطنت نے علی کو غافل نہا کیتا ہوئے وہ دیکھ کریں آدھے علی دی آواز سنی ہاوی دیکھ کریں آدھے ہا سنی ہاوی آدھے کی میں ہے علی دی آواز دیکھ کریں آدھے علی دی آواز دلیں کو جلاب بخشین دی ہے اندرے جن قدور تاں بہر کٹ سٹیں دی ہے حاکم شام آدھے مانگ کیا مانگ دی ہیں وہ دیکھ کریں آدھے سو اٹھ دے جنہ دے وال سرخوں میں یہ دیکھ کریں آدھے اگر میں تک سرخ سو سرخ اٹھ دے ما چاہ کیا وقت میں تیڑے نزدیک علی کنے چنگا بانوے ساں دیکھ کریں آدھے علی کو تا پاسے دے علی تا ہک پاسے تھی گئے تون تا علی دے غلام کمبر کنے چنگا نے بان سکتا عدالت نظام کو مولا علی نے قائم کی تے وقت دیکھ کریں آدھے علی تا تا کوئی اٹھ نہ دے وہاں میں تا تا کوئی سو اٹھ پیا دینا وہ دیکھ کریں آدھے علی اٹھ کیا اٹھ ہیں دے والی میں کنہ دے وہاں علی بیت المال کو اللہ دا مال سمجھ دا ہی گریبیں اچ برابر بنے دا ہاں علی مولا نے عدالت دے نظام ہیک زمانے وچھ مولا علی دا اپنا دور حکومت مولا دا ہیک منہ نہ لے خطائیں بندے کنے تھی وینن انسان گناہ گارے مولا علی دے منہ نہ نہ لہے کھائی چوری دے جور میں پکڑا ویندے مولا علی دے اگو فیصلہ آویندے چوری سابتی تھی ویندی مولا حکوم دے نن کہ ایندے حج کچے ویندے حج کچن دا حکوم دے نن جرولے حکوم مولا دا سن دن لوگ کچھ لوگ مولا دے قریب وینن آدن یا علی مہربانی کرو ایتا آپنے مولا فرمینن آپنے ایتا کرداری آپنے جھیاں ہوئے سا علی آلہ ایتا کرداری علی آلہ جھیاں ہوئے ہا اگر علاق مکہ دے شاہر ہے جو علی آلہ راندھی ہے سارے کو پتہ ہے ایک مستور ہے جڑی آلی آلی ہے کردار اتنا بلند ہوئے علی آلہ کون ہوندے علی آلہ نمازی ہوندے علی آلہ روزیدار ہوندے علی آلہ نیکوکار ہوندے علی آلہ پرہیزگار ہوندے علی آلہ سچا ہوندے جھوٹا نہیں ہوندہ علی آلہ کھر رہا ہوندے کھوٹا نہیں ہوندہ علی آلہ سچا ہوندے علی آلہ سچا ہوندے علی آلہ سچا ہوندے خواتین آمکہ کھڑے گھوٹا جو ببا دیو نظر لانے آلہ سچا ہوندے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ وطاللہ انہیں یہ حاجات کو پورا فرما دے خدا بندے موسیقی چوری دے جور میں پکڑا ویندے مولا آجن سزا دے انہیں ہاتھ دے انگلیں کٹ چھوڑو ہاتھ دے انگلیں کٹیز ویندن علی آلہ دے ہاتھ دے انگلیں کٹیں ویندن یہ اپنے کٹیں ہویا انگلیں بے ہاتھ دے اتے چاہ کریں کوفہ دے بازاری چھو گزردہ ویندن ایک منافق نیجر ویلے منظر دٹھے یہ کو دیکھ کریں آجنے بے تیرے ہاتھیں کو کہیں کٹے انہیں علی آلہ نے کوفہ دے وزار اچھ کھڑ کریں علی دی شان اچھ کسیدہ پڑے آجنے کت کت آیمینی امیر المؤمنین یعصوب المسلمین قائد الغر المحجلین خاتم الرسول زوج الودود آجنے میرے ہاتھیں کو مومنے دے امیر نے کٹے سجدہ گزاریں دے رہبر نے کٹے محمد دے داماد نے کٹے ظہرہ دے شوہر نے کٹے انات کو بس صداد المؤت الزکاة السابق علیہ جنات نعیم میرے ہاتھیں کو اون کٹے جڑا باطل قوتیں کو نیست و نابوت کرنا لے جڑا لوگیں دی ہدایت کرنا لے جڑا حالت رکوع زکاة دیوانا لے جڑا سارے کنے پہلے جنت جو ونجان آلہ ہے آدھے رجلن شجاعن وفیون اخو رسول اللہ علی بن عبی طالب آدھے میرے ہاتھیں کو اون کٹے جڑا مردے جڑا شجاعے جڑا وفادارے جڑا محمد بھرائے جڑا نائلی ہے جڑا نائلی ہے آدھے میرے ہاتھیں کو اونجان آلہ ہے جڑا نائلی ہے آدھے میرے ہاتھیں کو اونجان آلہ ہے انہیں کریں آدھے بندہ خدا علی تیرے ہتھیں کو کچھے توں جڑا ہے والعلی تیرے ہتھیں کو کچھے واتھوں جملہ کیوں ہے کہ قد قطع یمینی بحقین وخلصنی من النار آدھے علی نے حق دے ہوتے میرے ہاتھیں کو کچھے علی میں کو دنیا تے سزا دے کریں جہنم دی بھاکنے بچا چھوڑے جڑا مولا کو پتا لگے مولا ایکو سڑے بھی پشمانے کسیدے ودہ پڑھ دے مولا نے ایکو سڑے مولا نے انہیں کچھا ہویا انگلیاں انہیں ہاتھ دے نال دے اپنا رمحال اٹھے رکھنے رمحال ہٹائنے انگلی صحیح سالے مالے مولا ایلی یو ہے جڑا عدالتی چھے انصاف کریں دے جنگ چھے انصاف کریں دے جنگ خندق دے اندر مولا ایلی نے امر ابن عبد ود کو معروف کیس ہے سنوڑے فینار کیتا مولا جرولے اندھا سر کلم کیتے مولا بڑی لاپروائی دے نال اندھا سر کلم کر کے آگئے ہیں نئی دے لباس لوٹے نے نئی دی زیرہ لوٹی نے نئی دی تلوار لوٹی نے جرولے اندھا بھینڈ آئیے نا بھیرا دے لاش دوتے لٹھے سی بھی سر کلمے اور نہ ہی کہیں زیرہ لوٹی ہے نہ تلوار لوٹ دی ہے پوچھے سی کہیں قتل کیتے میرے بھیرا کو اکھے نے ایلی کی تے اس اتھائیں کھاڑ کریں بھیرا دا نوہا نہیں سی پڑھا علی دا کسیدہ پڑھے سی اگر عمر دا قاتل علی تو علاوہ کوئی بیا ہوئے ہا ساری زندگی رون دی راما لیکن کہ کران عمر دا قاتل علی کان ابو ہو بیزت البلد علی آپ تا آپ علی دا بابا یا رب دا سخیہ علی او شینشاہ ہے جڑا کافر دی لاش کوئی نہیں لٹھے دا اوہ علی دے پوتر حسین دی لاش کو مسلمان بے دردی نال لٹھے دے رہے گئے عجر اکمال اللہ صرف علی دے پوتر کو انہیں لٹھا علی دیا دیا چادرائیں لٹھے دے رہے گئے ازادر و چادرائیں لٹھے نے دوری لٹھے نے جہن دی چادر لٹھے نہا اندہ سار زخمی ہوئے ہا جہن دے دور لٹھے نہا اندہ کان زخمی ہوئے ہا عجر اکمال اللہ شب آشورے ازادر و کال این ویلے تونی زہرا دا بھرا گھر اجڑ ویسی این ٹائم ہر ماکن پتری موجودے ہر بھین کلو بھرائی موجودے کال ازادر و جرولے دامی دا دہیں تھی سی ماما دے سامنے پتران کو مارا ویسی بھینی دے سامنے بھرا زبا کی دے ویسی عجر اکمال اللہ سوائے غم اہل بیت دے کوئی غم نہ دیکھو امام حسین شب آشور جرول خیام مالے پاس اینہ رباب دے خیمے جو رونڈ دی آواز آن دی پئی ہے مولا خیمے دے اندر داخل تھے رونڈ دی وجہ پوچھینے رباب دیکھ کریں آن دی مولا رونڈ دی این واسطے آن آئی دی رات ہر کوئی اپنے قربانی تیار پیا کریں دے اکبر دی ماہ اکبر کو تیار پئی کریں دیے کاسم دی ماہ کاسم کو تیار پئی کریں دیے کل اے سائریاں زہرہ دے اگو سرخ رو تھی سن میڈیاں اولادیں چھو ڈو بچے نے ایک دھیے چار سال دی دھییاں تے جہاد ساکت ہوں دے ایک چھی مہینے دا لالے جڑھا میدان اے چھے نہیں ہوا جا سکتا بی بی آ دیئے میں بطول کو کیا مو رکھے اکسا میں ہاتھ جوڑ کے اکسا بی بی تیری اولاد کو یہ جھیاں جہاد کی دے جڑی دنیا قیامت توڑی کوئی نہ بھول سے اجرکو ملاللہ سوائے غم اہل بیت دے کوئی غم نہ دیکھوا دادار ہو میں اکسا بی بی تیری سکینہ دے جہاد بی بین دے جہاد گنے وعد گیا ہا جڑا سکینہ دے جہاد ہے او شام دے در و دیوار حلین دا رہے گئے اجرکو ملاللہ اصغر دے جہاد اکبر تے عباس دے جہاد گنے وعد گیا ہا پوچھ سو ازادار ہو اصغر دے جہاد کی میں وعد گیا ہا ازادار ہو اباس تے اکبر دے جہاد تے دشمان نرنے اصغر دے جہاد تے دشمانی روندہ رہے گئے اجرکو ملاللہ سوائے غم اہل بیت دے کوئی غم نہ دیکھو شب آشور ازادار ہو گریے دی راتے اج پڑھن دی لوڑی کہنی باسی میں منظر سامنے آونجے اکھی واس پونجن رباب دی اوجڑی جھولی دا پورسائے ازادار ہو جندہ بولی یا ہی نہ بول سگدہ اترائے بھلا تیر نال ازالے مجھے کو مرین دے رہے گئے اجرکو ملاللہ سوائے غم اہل بیت دے کوئی غم نہ دیکھو ازادار ہو جرول کربلا دے میدان چو کوئی نریہ نہ حسین دا آدھے نہ رہ رہے کے آواز آن دی حل من ناصرین یانسورو نا کوئی ہی جڑا میں حسین دی مدد کرے کوئی جواب نہیں آن دا کوئی ہووے ہاتھ مدد کرے ہا حسین عدود یا فرسان الحجاز او میرے شاہ سوارو کین گئے دے اگے ہی کواری سا دیندہ ہاں بھی جواب دے دے ہاں بھی ہون میں سا دیندہ اجرکو ملاللہ سوائے غم اہل بیت دے کوئی غم کوئی جواب نہیں آیا وقت آواز آن دی ہے حل من مغیس یغیسو نا ہی کوئی جڑا میرے استغاسے دے لبے کا کھے ولہ کو بڑ دی ہوئی آواز آوے ہا حل من زاب بین یزب ان حرم رسول اللہ ہائے حسین کو بھیڑ دا پردہ کیڑا پیارا ہائی آدھے ہوئی جڑا میرے بھیڑی دے پردہ دے حفاظت اجرکو ملاللہ کہ جو آواز نہیں آئی چھ مہینے دا اسگر پنگھوڑے چھ تڑپے حسین آئے اسگر کو حتھانتے چائیس ازادہ رو فوج اشکیہ دے سامنے گھینے حسین ایمیں چائی کھڑے اسگر کو ازادہ رو تے آدھا کیا کھڑے جملے تے غور کرے سو سمجھ آگئی آنکھ ضرور وسی آدھا کھڑے قد قتل تم شیعتی و اہل بیتی و ظالم تو سا میرے شیعیں کو امارے تو سا میرے اہل بیت کو امارے میں جبلہ بدل دے میں آدھا کھڑے تو سا میرے اکبر مارے اجرکو ملاللہ چھکے نہیں تو سا میرے قاسم مرین دے رہے گئے تو سا میرے عباس دے بازوں کلم کریں دے رہے گئے اجرکو ملاللہ اجرکو ملاللہ فقط بکا حضرت حسین آئے میرے دام میں نے چھوڑا اسگر بچ گئے اما تراؤنا ہو کیفہ یت لزہ اتشانہ ظالم اوڑے دینے وے اسگر پیاس کنے کی میں تڑپ دا پئے کوئی ہے جڑا میرے اسگر کو ایک گھوٹ پانی دانے وے ہاں او سا کیے کاؤسر دا پوتر میدانے کربال آئے چاپڑے اسگر ایک گھوٹ پانی کھڑا مگ دے علی دا پوتر حسین عزادہ رو ظالمے پانی نہیں جیتا تیر مرے دے رہے گا عجرکو ملاللہ شبِ آشور عزادہ رو گریے دے راتا کہیں رباب نہ آئی بیٹھی ہووے آدھی ہو سی تو ہاں کو بتا کیا ہو میدانے سگر کتنا چھوٹا ہاں عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ آج دی رات رباب دی اجڑی جھولی دا پرسا گھوٹ گھوٹ گے نارو وزادہ رو اہل بیت دے چھیاں مہینہ دے لال گئین اہل بیت دا بڑا خرچات ہے اور رباب دی جھولی اجڑ گئی ہے عجرکو ملاللہ عجرکو ملاللہ خدا تو اگو کہیں غام میں چنا رو آئی خدا تو اگو کہیں غام میں چنا رو آئی حسینہ تکھڑے فقط بکا حاضر چفل میرے دام میں نے چھوڑی ہو بچہ پاچ گئے اما ترونہو کیفیت لزہ اتشانہ دی دنیویگ پیاس دی شدت نال تڑپ دا کیوے حسین نے جرولی استغاسہ بلند کی تہیک لفظ آکھینے یتلزہ علماء اندھی تفسیر کرنن بڑی دردناک تفسیر کرنن میں جرولی کو پڑھ دا اکھی ضرور واس پونن آدھن مچھلی کو جرولی پانی جو کجھا ونیا نا مچھی زمین دو تے اچھل دی ران دیئے جرولی اچھلن دی طاقت ختم تھی ونیا وال زمین تے تڑپ دی ران دیئے جرولی تڑپن دی طاقت ختم تھی ونیا وال مچھلی پیاس کا نے کہیں بھیلے موں کھلے دیئے کہیں بھیلے باندھ کرنے دیئے آدھن اسگرد انہیں ترائے حالتیں جو کوئی حالت کوئی نہ ہائی اسگردی چوتھی حالت ہائی موں کھلے دا ہاں تا باندھ نہ کر سکدا تھکے نیازہ دا رو آخری راہ اسگرد موں کھلے دا ہاں تا باندھ نہ کر سکدا حجروں کو ملاللہ سوائے گم اہلِ بید کوئی گم نہ دیکھو حسین اکھے اسگرد تو خود پانی منگ اسگرد نے اپنی سکی زبان لبین تے پھیریے فوج اشکیہ اچھ حال چل مچیے حرملہ کو حکم ملے تیر چلا این ظالم نے ترائے پھال دا تیر جوڑے این تیر دی وضاحت کریں دا ونیا ازادارو اربین دا دستور ہاں ہر شے کو مارن واسطے مقصوص تیر ہوندہا انسانے کو مارن واسطے بیا تیر ہوندہا پریندیں کو مارن واسطے بیا تیر ہوندہا حیوانے کو مارن واسطے بیا تیر ہوندہا ازادارو انہیں حیوان صفت لوگے نے اسگر کو مارن واسطے جڑے تیر دا انتخاب کیتے او دنال انسانے کو نہیں حیوانے کو مارا دیندہا ازادارو ایڈو ای تیر جوڑے یا چار سال دی معصومہ کہیں بھیلے خیمے گنے بہر آن دیئے کہیں بھیلے اندر وین دیئے آ دیئے ظالمہ اپنا تیری دیکھ تھکے نہیں ازادارو ظالمہ اپنا تیری دیکھ او میرا اسگاری دیکھ تیر چلیے فَزُّبِحَا مِنَ الْعُزُنِ اِلَ الْعُزُن درد مندو تیر تک کم ہوندے سراخ کرنا اے کوئی ایسا تیر ہا این سراخ نکیتا روایت دے جملین آپو نمی پیار پڑھ دا کہانیاں پڑھن دی میں کوئی آدھا تھی کوئی نی آدھن زوبِحَا مِنَ الْعُزُنِ اِلَ الْعُزُنِ اَلِيَ اسگار ہیک کان کنے بے کان دوڑی زی وہاں تھی آزرکم اللہ بھی یہ جملہ سنسو بھی یہ جملہ سنسو پرداشت کر سکسو آزرکم اللہ آدھن تیر جلویلِ اسگار دے گالتے لگے نا بازوے حسین تے ون کے پیوست تھی گئے آدھن اگر بازوے حسین نہ ہوتا تیر اتنا وردہ آسگار اتنا چھوٹا جد تیر ون یہ ہا اُڈہ ہی آسگار آزرکم اللہ آزرکم اللہ سوائے غم ہے اہلِ بیل دے کوئی غم نہ دیکھو شبِ آشور عزاداروں سارے نال کوئی بچہ آگر ہووے نا چھوٹا بچہ ٹُڑدہ ودہ ہووے کہیں پیو دے نال ٹُڑدہ ودہ ہووے کہا گرگال سمجھ آگئی ضرور آخواس سی بچہ ٹُڑدہ بچے دی پیرے چگر کندہ لگ بنجے نا تے پیو کو کندہ کڈھنا پائے بنجے بڑے آرام دے نال بچے دے پیر کچھ ایسی بڑے آرام دے نال کندے کو کڈھے سی تاکہ بچے کو تکلیف نہ تھی وے عزاداروں سارے نال دے گالتے تیر لگا ہوئے حسین تیر کی میں کڈھے ہاں عجر قومل اللہ ماتم عزاداروں شبِ آشور عزاداروں چھی مہینے عزالال اوٹرائے بھلاتے عجر قومل اللہ حالے روڑنی آنڈا پیا اور باپ دی اجڑی جھولی تے ازاداروں مہینے ماما بھیڑی اوہین دارت کو دیر سمیتے جین اوہینے دی جھولی اجڑ بنجے اوہینے دی زندگی اجڑ بھیڑی عجر قومل اللہ آخری رات ہے عزاداروں حسین اسگر کو چاہ کے تجھے خیام اللہ پاسے خیام میں چھو جھولی اسگر کو چاہ کے گھنائے ہائی نا حسین تیس سکینہ کو آکھی آیا ہائی میں تیرے بھیراہ کو پانے پیلا وڑ ویدا پیا عزاداروں حون جھولی واپس آئی نا آدھن چند قدم آگتے ویندے وات پیشتے آن دے زبانی چھو ہکو جملہ منلکل دے اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حسین سچیندہ ہو سی سکینہ پچھا چاہ اوہ بابا اوہ بابا اوہ میرے آسگار پانی پی آئے اوہ میں کیا جواب لیسا عجر قومل اللہ شرم نہ کر شبِ آشورِ آج نہ روسے تکڑا نہ روسے حسین عجر قومل اللہ عجر قومل اللہ عجر قومل اللہ اوہ خدا دعا کو کہیں گاؤں بے جنا رول آوے سات واری پیڑھے سی اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ عزادارو حسین جرولِ خیمے دے اندر چاہ انا اسگر کو ہتھاں تے چاہیا ہویا ہے مولا حسین نے اسگر کو منظر اے ہا اسگر دے اتے مولا حسین نے آپنی عبادہ دامن سیٹھا ہویا ہے اے جملہ ترن سمجھا سی میں پہلے ایک جملہ ارج کر رہا کہ شریعت دا دستور ہے جرولے اوٹ کو زباہ کی تاویندے نا طریقہ اے ہے کہ کھڑے 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 اوٹ دی گردن چھنجر ماریا ہے méthی چھوری ماری ہے ایک ہوا دن اٹھ دا نہ ہار کرنا کھڑے 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 اوٹ دی گردن چھنجر ماریا ہے ایک ہوا دن اٹھ دا نہ ہار کرنا ازادر حسین جرول اسغر کچا کہ اسغر دی ماہ دے کلو آئے نا تے عبادہ دامن ہٹائے سی اسغر دی ماہ دیئے امیس لوکا یونہار اسغر کیا تینج ہے لالوی اٹھے دی کار نہار حضر قمال اللہ امیس لوکا یونہار اسغر کیا تینج ہے لالوی اٹھے دی کار نہار چکے نہیں ازادارو چند جملے دی زہمات رات موکو بنجنیے ازادارو اسغر دی ماہ دے دارد نہیں مکڑے کربلا دا واحد شہید جنجی حسین قبر بنائیے علیہ سغرہا ہائے کوئی پیو پوتر دی قبر نہ بڑاوے ازادارو حسین اکبر کو نہیں دفنایا عباس کو نہیں سی دفنایا قاسم کو نہیں سی دفنایا پوچھ سو کیوں لاشاں چاہ چاہ تھاک پیا ہاں حسین اکبر دی لاشے کو نہ چاہ سکدا دفناہ نہ سکدا کلہ باچ گیا ہاں حسین اور نہیں سمجھ آیا جملہ کلہ رہ گیا ہاں حسین اوہ اسغر چھوٹا ہاں حسین آدھے توڑے جو اسغر دی لاش پا مال دی وان تو باچ پو گیا آئے حسین چھوٹی جھیں کبر بنائی سی اسغر کو کبر چھ لٹائی سی سن سو درد مندو راوی آدھے خیمے دے پیچھو کبر بنائی کبر دے ویچ اسغر کو لٹا ہاں چھوڑے سی آدھے اے منظر دے دے کھڑے ہاں سے جائیں جائیں منظریں ڈٹھا ہاں اندھی آنکھ وسدی پائی آئی آدھے جرولے اسغر دے بدن دے مٹی سٹن دا ٹائم آئے نا حسین پیرے آلے پاسو مٹی سٹن دا آئے جرولے چہرے تے مٹی سٹن دا ٹائم آئے حسین آپنا مو بائے پاسے پیرے اُلتے ہتھے دے نال اُلتے ہتھے دے نال اسغر دے چہرے تے مٹی سٹن دا رہ گئے حسین حسین آدھا ہوسی اسغر کر بلا دی رہے تے گھرہ میں او تیدا چہرہ حجرکم حلاللہ اوہ اسغرہ کربلا دی ریت گھرہ میں او تیدا چہرہ نرہ میں میکی میں مٹیا پاوا حجرکم حلاللہ سوائے گم اہلِ بیت کوئی گم نہ دیکھو عزادہ رو انہزال میں نے بس آخری جملے جتنا روم نہیں بے روگی نو عزادہ رو عزادہ رو آخری جملے انہزال میں اثرِ آشور لاشیں کو گھرنا شروع کی تے آکھینے ہیک لاش گھٹے آدھین کیندی لاش گھٹے آدھین اسغر دی لاش گھٹے آدھین اُڑ کربلا دا منظرے ہا فیمیں سڑ گئے ہن بی پیاں ٹی لیتے بیٹھے ہن روباب منظر دے تھی کھڑی ہائی چالی جوان ان جڑے کربلا دی زمین اچ نیزے مرے دی آن تھکے نہیں عزادہ رو چالی افراد انہ اُڑ جڑے کربلا دی زمین اچ نیزے مرے دی آن ایک نیزہ زمین اچ گئے باہر آئے اسغر دی لان تھکے نہیں عزادہ رو آسگر دی لاش نال ہے ای ظالم نے آسگر کو اپڑے زانو تے رکھا ہے تھنجار آسگر دے گلتے چلا ہمڑا شروع کی تیس آسگر دی ماں دیئے نہ مار اوہ میں داتا بولی آئی نہ بول سکتا اج رکو ملاللہ تھکے نہیں آخری پورسادہ دارو اجڑی آدھی اسے اوہ میری دھولی دی رونہ کو اجڑ گئی ہے اوہ میں اکس آسگر دی ماں اوہ تیری آبڑی کسمات آخری جملہ دا دارو جتنا گریہ کرنا ہی وے کر گی نو آدھنے شام دے زندان اچ جرولے سار ملن لگن آدھنے جیندہ سار آوے ہا اوہ سار دی وارے سو اٹھی کھڑے ہا اکبر دا سار آئے اکبر دی ماں اٹھیے کاسم دا سار آئے کاسم دی ماں اٹھیے آدھنے جرولے آسگر دا سار رائے چویٹ مسدور چھے نہیں آخری جملہ چویٹ مسدور اٹھئے آدھی اساریا versuchen اجڑ گیا حل آسادی جھولی چلا ہے میرا اللہ تک رباب دی اجڑی جھولی دا واسطہ آج دی رات جڑے آسگار کو رون دے پہل میرا اللہ خالی نو انجل بے اولادیں کم اولادیں مریضیں کش تھگنے ازادار آخری جملہ رو رو کے دعا دے دو جملے ازادار و اکھی واسطیاں پیا ہوں میں دعا منگو راب راد نہیں کرے لا میرا اللہ حاجتہ پورا فرما